اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ایف ایک ورس کوڑ 386 کی یونٹ نمبر 5 کو سٹیڈی کریں گے یہ ہے جی ایکسپریسنگ ہیپینس ہیپینس کا آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے ہشی ایکسپریس کرنا اظہار کرنا ایکسپریسنگ ہیپینس ہشی کا اظہار جب ہم کسی بات پر ہش ہوتے ہیں تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشیوں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اردو میں ہم خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں مختلف الفاظ ہم میوز کرتے ہیں اردو کے جب ہم اردو میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں مثال کے طور پر آہا واوا کیا کہنے آج میں بہت خوش ہوں واہ کیا خوبصورت منظر ہے بہت خوب تم نے تو کمال کر دیا اس طرح کے لفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں خوشی کے ظہار کے لیے اپنی خوشی دوسروں کو بتانے کے لیے انگلیش زبان میں بھی خوشی کے ظہار کے لیے مختلف الفاظ فکریں یا ایکسپریشنز استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم ایکسپریشنز آف ہیپینیس کہا جاتا ہے انگلیش میں خوشی کے ظہار کے لیے مدرجہ زیل قسم کے الفاظ یا ایکسپریشنز استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں وہ ایکسپریشنز کون سے ہیں جی وہ ہیں جی جی ای ایم سو ہیپی ای ایم ڈیلائٹڈ ایس بیوٹی فل ایس پلیئر ایم تھریلڈ فنٹیسٹک سیمپلی سپلینڈڈ ایس ونڈرفول ہورا کانگریشولیشنز وٹ اپلیزنٹ سرپرائز دیٹس گریٹ آن کلاوڈ نائن فیدر ان یور کیپ ایفیلڈ وٹ اگریٹ سکسس ٹیریفک تو اب ہم ان الفاظ کو یا ان ایکسپریشنز کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے کس طرح جملے بنائے جا سکتے ہیں آپ کو پیپر میں اس طرح کا سوال آ سکتا ہے کہ یہ ایکسپریشنز ہیں ہیپینیس کے ان کو آپ اپنے سنٹینسز میں استعمال کریں یعنی کہ ان کے جملے بنائیں تو آپ نے یہ جو جملے ان ایکسپریشنز کے بنے ہوئے ہیں نیچے ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے اگر امتحان میں یہ سوال آ جائے کہ آپ کو دیے جائیں کچھ چار پانچ یا دس ایکسپریشنز اف ہیپینیس اور آپ کو کہا جائے کہ آپ ان کے جملے بنائیں تو آپ ان کے جملے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ جو جملے بنے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو ذہن میں رکھ لیں تو بارہ ہیتا ہے جعلی تیکners اگر آپ نےی پر udفوا سکتے ہیں لینت میں رکھنے کہ آپ کو دی lettist لینت میں اٹھا بیا جائے گا سکتا ہے پیسیما کچھ چینب دان سکتا ہے کا کھول imagケتا ہے سیکھاب ہوتا 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 ера ہوتا congratulations you have won the first prize I am thrilled you have done it again thank you so much you won't believe but I am on cloud nine I am on cloud nine میں خوشیوں میں اوڑ رہا ہوں very great it's another feather in your cab it's another feather in your cab یہ تمہارے لئے ایک اور عزاز ہے اس کا مطلب یہ ہوگا I am so happy because it's a field day for me field day کامیابی کا دن ہمیں رہے لئے باقی جملے جو ہوں وہ آسانی ہیں what a great success let's celebrate terrific what a high mountain fantastic what a splendid idea تو اس طرح یہ سارے expressions of happiness جو ہیں اس طرح یہ جملوں میں استعمال ہوں گے تو یہ جو جملوں میں استعمال ہوں ہیں یہ جو جملے ہیں آپ نے ذہن میں رکھ لینے ہیں exam کے لئے اگر exam میں آپ کو امتحان میں آپ کو یہ سوال آ جائے تو آپ آسانی سے اس کو حل کر لیں next بھی اسی طرح جملے بنے ہوئے ہیں 13 14 15 یہ بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں now complete the following short exchanges by providing correct and appropriate expressions of happiness from the given list اب ہم نے دیکھنا ہے جی یہ کچھ جملے دیئے گے ہیں ان کے جواب میں جواب جہاں وہ نیچے لسٹ دی گیا ہے ان میں سے جو جواب مناسب لگیں گے وہ ہم نے لگانے ہیں پہلا جو ہے ایک فرینڈ جو ہے یہ کہتا ہے کہ i have won a motorcycle وہ دوسرے فرینڈ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے ریفل ڈراؤ میں ایک motorcycle جیتا ہے تو دوسرا فرینڈ جو ہے اس کا جواب expression of happiness وہ خوشی کا اظہار کیس طرح کرے گا ان میں سے ہم نے بتانا ہے کون سا ٹھیک ہوگا تو دوسرا فرینڈ کہے گا that's great i deserve a treat that's great i deserve a treat یہ الفاز استعمال کر کے اس کا جواب دے گا یہاں پر آئے گا that's great i deserve a treat second ہے you have been selected for a one year training course in london candidate کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو training course کے لیے منتحب کر لیا گیا ہے تو candidate کا آگے سے جواب کیا آئے گا yeah i'm so happy thank you very much یہ اس کا جواب ہوگا دوسرے کا imply کہتا ہے sir this mitai is for you my daughter has done her BA with good grades imply جو ہے اپنے باس کو کہا ہے کہ یہ مٹھائی آپ کے لیے ہے میری بیٹی نے BA کیا اچھے grades کے ساتھ ہے تو باس کا جواب آگے سے کیا ہوگا that's very good accept my congratulations یہاں پر آئے گا that's very good accept my congratulations boy کہتا ہے جہنگیر ہان has won the world cup again ایک لڑکا کہتا ہے کہ باقی لڑکے جو ہیں ان کا وہ کیسے خوشی کا اظہار کریں گے انہوں کہیں گے great let's celebrate اگر یہ question آپ کو آ جاتا ہے تو اس کے جواب اس طرح آپ نے لکھ دینے ہیں اس کے expression of happiness جو ہیں یہ بنتے ہیں یہ آپ نے لکھ دینے ہیں ہالی جگوں پہ next ہم دیکھتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد ہے skimming skimming ہوتا گیا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ skimming ہوتا گیا skimming کا مطلب ہے کسی مطن یا تحریر کا نچوڑ یا مرکزی حیال جاننے کے لیے اس کو تیز رفتاری سے پڑھنا کسی بھی مطن یا تحریر کا نچوڑ یا مرکزی حیال جاننے کے لیے اس کو تیز رفتاری سے پڑھنا اس کو کہتے ہیں skimming اس طریقہ کار یا تکنیک میں ہم اپنی نظریں نہائی تیزی کے ساتھ کسی معاد یا تحریر پر ڈالتے ہیں skimming کی ضرورت ہمیں دو وجہات کی بنا پر پیش آتی ہے پہلی وجہ کیا ہے پہلی وجہ ہے کہ عام طور پر کسی تحریر یا کتاب کو پورے طور پر اور تفصیل سے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ایسے میں ہم تفصیل میں جائے بغیر کسی مطن کی صرف اہم باتیں یا مرکزی حیال جاننا چاہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کتاب رسالے یا مضمون کے چند اوراک کی تیزی سے ورگردانی کرتے ہیں تاکہ جان سکیں یہ کتاب رسالہ یا مضمون قابل مطالعہ ہے یا نہیں تو یہ دو وجہات ہوتی ہیں skimming کی skimming کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہر تحریر یا مضمون کے بہت سے پیراگراف ہوتے ہیں اور ہر پیراگراف کسی ایک نکتے یا مرکزی حیال کی وضاحت کرتا ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر پیراگراف کا محمر پہلا فکرہ جوتا ہے وہ پورے پیراگراف کا نچوڑ ہوتا ہے اور اسی پہلے فکرے کو پڑھتے ہی ایک اچھا ریڈر جو ہے وہ کافی حد تک اندازہ لگا لیتا ہے کہ پیراگراف میں آگے چل کر کیا بات کی جائے گی سکیمنگ کسی متن یا تحریر کو ایک تائرانہ نظر یا تیز رفتاری کے ساتھ پڑھنے کی ایک نحائیت مفید تقنیق ہے جس سے ہمارا متعلیہ زیادہ تیز اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے سکیمنگ جو ہے ایک کارامن تقنیق ہے جو ہمیں ریڈ فاسٹ جو ہمیں کسی آئیڈیا یا ٹیکسٹ کے بارے میں ایک جنرل اپینین بنانے میں مدد دیتی ہے اس سے ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے کوئی بھی چیز پڑھتے ہوئے تو اب ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی پیراگراف ہمارے سامنے آ جائے تو اس کو سکیم کیسے کرنا ہے سکیمنگ کے تحت اس کو کیسے پڑھنا ہے سب سے پہلے ریڈ دی ٹائٹل اس پیراگراف کا ٹائٹل پڑھ لیں اس کے بعد ریڈ دی انٹروڈکشن اور دی فرسٹ پیراگراف کوئی بھی مزم اگر مزمون آ جاتا ہے آپ کے سامنے تو اس کا ٹائٹل پڑھ لیں اس کا انٹروڈکشن یا فرسٹ پیراگراف پڑھ لیں اس کے بعد جو پیراگراف آتے ہیں ہر پیراگراف کا پہلا پہلا سینٹنس پڑھتے جائیں ریڈ اینی ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز اگر اس تحریر میں یا آرٹیکل میں کوئی ہیڈنگز ہیں یا سب ہیڈنگز ہیں وہ بھی پڑھتے جائیں ان کو بھی دیکھتے جائیں زیل میں رکھتے جائیں اگر کوئی پکچرز ہیں اس میں بنی چارس ہیں یہ گراف ہیں وہ بھی دیکھتے جائیں اگر اس میں کوئی ورڈ جو ہے لحاظ ان کو ہائیلائٹ ہے یا فریز ہائیلائٹ ہے ان کو بھی پڑھ لیں ریڈ دی سمری یا لاسٹ پیراگراف اور اس کے بعد اس کی سمری اگر ہے یا لاسٹ پیراگراف ہے اس آرٹیکل کا مضمون کا تو وہ بھی پڑھ لیں اس طرح آپ کو اس کا جنرل آئیڈیا جو ہے مضمون یا آرٹیکل کا وہ آپ کو پتا چال جائے گا آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ پیراگراف کس کے بارے میں ہے اس میں کیا آئیڈیا ہے کیا اس کا مرکزی ہے تو اس طرح آپ نے کسی بھی تحریر کسی بھی مطن جو ہے اس کی سکیمنگ کرنی ہے یہ چیزیں ذہن میں رہ کے اس کو سارا پڑھنے کی بجائے آپ اس طریقے سے اس کی سکیمنگ کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں کسی بھی تحریر کی سکیمنگ کرنا نیکسٹ ہے جی رن آن سنٹینسز رن آن سنٹینسز کون سے سنٹینسز ہوتے ہیں کون سے جملے ہوتے ہیں جن کو ہم رن آن سنٹینسز کہتے ہیں رن آن سنٹینسز رن آن سنٹینسز ایسے سنٹینسز ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ ایڈیا ہوتے ہیں لیکن ان میں پنکٹینسز جو ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا پنکٹویشن کا استعمال ہم پڑھ چکے ہیں یعنی کہ فول سٹاپ کہاں لگانا ہے کیپٹل لیٹر کہاں لکھنا ہے کاما کہاں لگانا ہے سیمی کولن کولن ایکسکلیمیشن مارکس تو یہ چیزیں جو ساری ان کو کہتے ہیں پنکٹویشن تو رن آن سنٹینسز جو ہے وہ لمبے سنٹینسز ہوتے ہیں ان میں لیکن ان میں پرپر پنکٹویشن جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے جب بھی کوئی بندہ انگلیش کی سنٹینسز لکھنے سیکھتا ہے تو لمبے سنٹینس لکھنے جو ہے یہ ایک پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے سارے جو لمبے سنٹینسز ہوتے ہیں جملے ہوتے ہیں وہ رن آن سنٹینسز نہیں ہوتے ہیں تو جائن سیورل ریلیٹیڈ آئیڈیاز ہیں ون کم پاؤنڈ سنٹینسز ہوتے ہیں جن کے لیے لوگ سنٹینس ہوئیے ایک پرابلمی سنٹینس ہے آپ لمبے سنٹینس لکھ سکتے ہیں اور اس میں مختلف جو آئیڈیاز ہیں ان کو جائن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان میں punctuation کا استعمال نہیں کرتے تو وہ پھر run on sentence بن جاتا ہے جب کسی بھی sentence میں بہت زیادہ ideas ہوتے ہیں اور وہ بہت لمبا sentence بن جاتا ہے اور اس میں punctuation کا استعمال نہیں ہوتا ہے imagining words کا استعمال نہیں ہوتا اس کو run on sentence کہتے ہیں if you have this problem don't worry in this section we shall help you identify and correct run on sentence تو ہم اس section میں اب run on sentence کو identify کرنا ان کی پہچان کرنا سیکھیں گے اور ان کو run on sentences کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ سیکھیں گے کہ کیسے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کون کون سے methods جو ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں run on sentences کو ٹھیک کرنے کے لیے کریکٹ کرنے کے لیے تو پہلے ایک exercises ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم identify کرتے ہیں run on sentences کس طرح کے ہوتے ہیں here is an example i heard a lot of noise in the house no one answered the bell یہ فکرہ ہے یہ run on sentence ہے یہ کیوں run on sentence ہے کیونکہ اس میں کوئی punctuation mark یا جائننگ ورڈ کا استعمال نہیں کیا گیا i heard a lot of noise in the house کاما but no one answered the bell یہاں کاما کا استعمال نہیں کیا گیا اور but کا استعمال but جو ہے یہ جائننگ ورڈ اس کو کہتے ہیں کاما کو punctuation mark کہتے ہیں تو یہ دونوں لفاظ دو چیزیں استعمال نہیں کیے گی اس لیے اس کو کہیں گے یہ run on sentence ہے اب دیکھیں now look at another sentence ایک اور sentence دیکھیں i saw a teacher who cares i saw a teacher میں نے ایک teacher کو دیکھا یہاں اس کے پاس آجانا ہے چاہیے i saw a teacher یہ ٹھیک sentence ہے correct کیا گیا ہے false stop who cares اس کے بعد so ian shan تو یہ جو ہے یہاں punctuation کا استعمال نہیں کیا گیا اس sentence میں تو اس کو کہیں گے run on sentence identify run on sentences in the following cases تو نیچے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو sentence نیچے لکھے ہوئے ہیں کہ exercise ہے یہ run on sentence ہے یا complete sentence ہے complete sentence کا مطلب کہ جس میں proper punctuation کا استعمال کیا گیا ہے اور run on sentence جس میں punctuation کا استعمال اور joining words کا استعمال نہیں کیا گیا my academic advisor told me not to take 18 creditors for this false master i am regretting not having listened to her یہ run on sentence ہے یہ run on sentence ہے اس میں proper punctuation کا استعمال نہیں کیا گیا اس کے بعد ہے my cat was upset all day 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 he didn't get scant food for breakfast یہ بھی run on sentence ہے اس میں بھی استعمال نہیں کیا گیا punctuation کا اور joining words کا یہ بھی run on sentence ہے یہ بھی run on sentence ہے faruk was chopping the vegetables halid was boiling the rice یہ بھی run on sentence ہے i prefer walking riding the bike hurts me run on sentence ہے the mid term test was very hard very agar and a یہ بھی run on sentence ہے تو نیچے جو ہے یہی sentence جو ہے تین options دیگی ہیں اس میں بتانا ہے کہ کون سا sentence جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ جو run on sentence ہم نے دیکھے ہیں اوپر وہی جو ہے ان کی نیچے options دیئے گئے ہیں کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ ٹھیک تین جو ہے تین طرح انہوں نے ان کو ٹھیک کیا ہے کریکٹ کیا ہے ان تین option میں سے بتانا ہے کہ کون سا option ٹھیک ہے in the following activity we have tested with the correct forms of the above run on sentences three options are given in each case let us see if you can choose the right option تین options ہیں ان میں سے ایک بتانی ہے کہ کون سا ٹھیک ہے my academic advisor told me not to take 18 creditors for the fall semester i regret i didn't listen to her یہ sentence ہم نے اوپر دیکھا تھا run on اس کی نیچے تین options ہیں a b اور c a b or c اس میں a ٹھیک ہے my academic advisor told me not to take 18 creditors this semester کاما یہاں کاما اوپر نہیں لگائے گا یہاں کاما آنا چاہیے اس کے بعد end chaining word آنا چاہیے now i regret not having listened یہ ٹھیک ہوگا نیچے لئے bc option ٹھیک نہیں ہوگی next my cat was upset all the day he didn't get canned food for breakfast یہ run on sentence اس میں ٹھیک ہوگا my cat was upset all the day because he didn't not get canned food for the breakfast for b option جو ہے یہ ٹھیک ہوگا because استعمال ہوگا اس میں number three the student fell asleep in class everyone thought this was rude behavior the student fell asleep in class and everyone thought this was rude behavior year the student fell asleep in class comma and everyone thought this was rude way so he a option just he 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 چوتھا فروغ was chopping the vegetables حالت was boiling the rice یہ ہو گیا جی رانان سنتنس فروغ was chopping the vegetables کاما and حالت was boiling the rice اس کا بھی اے option جا ہے وہ ٹھیک ہوگا next 5 i prefer walking riding the bike hurts my knees یہ ہو جائے گا جی i prefer walking for riding the bike hurts my knees اس کی بھی اپشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگا next 60 mid term test was very hard jveria got any یہ ہوگا جی although c option the mid term test was very hard کاما jveria got any تو اس طرح joining words اور punctuation کا استعمال کر کے ہم جو ہے run on sentence جو ہے ان کو ٹھیک کرتے ہیں ان کو correct کیا جاتا ہے نیچے ہم discuss کر لیتے ہیں ہمیں کچھ common methods to correct a run on sentence کس طرح ہم run on sentence کو correct کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے تین method استعمال ہوتے ہیں false top پہلا method ہے false top and a capital letter break the two complete thoughts into two separate sentences by putting a false top at the end of the first thought to form a complete sentence and then a capital letter to begin the second thought as a separate separate sentence اگر فکرے میں دو thoughts ہیں دو باتیں ہو رہی ہیں دو sentence ہیں کسی بھی فکرے میں تو پہلے فکرہ جب ہتم ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ false top لگا دیں اور جب دوسرا فکرہ شروع ہو تو اس کا پہلا لیٹر جو ہے وہ capital لکھ دیں اس طرح دو لگ لگ فکرے ہو جائیں گے run on sentence ہتم ہو جائے گا اور complete دو sentence بن جائیں گے اور run on sentence جو ہے correct ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا مسال کے طور پر last summer no one swam in the lake a little boy had dropped his pet into the water اس فکرے میں دو thoughts ہیں پہلا thoughts last summer no one swam in the lake تو یہاں جو ہے in the lake کے بعد full stop آ جائے گا ایسے اس کے بعد next جو سنٹنس ہے اس کا پہلا جو لیٹر ہے وہ capital ہو جائے گا ایسے اس طرح run on sentence ہتم ہو جائے گا اور complete sentence دو complete لہدہ لہدہ سنٹنس بن جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں ایک اور method دوسرا method جو ہے کیسے ہم run on sentence کو ہتم کریں گے correct کریں گے use کاما and joining word use کاما and joining word connect the two complete thoughts اگر دو thoughts ہیں ایک ہی فکرہ بنا اس کا run on sentence میں دو thoughts ہیں تو ان کو کاما اور joining world کا use کر کے ہم connect کر دیں گے آپس میں تو common joining words کون کون سے ہیں وہ یہ ہیں for and nor but are yet so یہ common words ہیں joining words اس کے بعد coordinating conjunctions جو ہیں ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں دو thoughts کو آپس میں connect کرنے کے لیے تو یہ connections کون کون سے connections consequently indeed never less further more in fact than however more ever therefore ان کا بھی استعمال کر کے ہم run on sentence ستم کار سکتے تیسرا method جو ہے وہ سمی کولن کا استعمال use a semicolon to mark the break between two thoughts اگر دو thoughts ہیں run on sentence میں تو ان کو break کرنے میں ان کے درمیان ہم semicolon کا استعمال کر سکتے ہیں مسال کے طور پر سمی سمی کولن کولن کر دیں گے آسے اس طرح یہ فکرہ جو ہے یہ run on فکرہ یہ ٹھیک ہو جائے گا سمی کولن کو استعمال کر دیں تین methods تھے run on sentence جو ہے ان کو correct کرنے کے لئے next are following sentences are all run on correct them using any of the both methods there may be more than one correct answer تا کہ یہ جو فکر ہیں یہ run on س ہیں اوپر جو methods ہم نے پڑے ہیں وہ استعمال کر کے آپ نے ان فکر وں کو رانان sentences کو correct کر نا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ان کو ٹھیک کر نا ہے I had the city map I still could not find the building I was looking for I had the city map تو map کے بعد کاما کاما کے بعد آئے گا but I had the city map کاما but I still could not find the building I کے بعد یہ ٹھیک ہو جگا the exam was postponed the classes were cancelled as well the exams were postponed postponed کے بعد کاما and کاما and the classes were cancelled as well he decided to quit smoking he didn't want to die of cancer he decided to quit smoking کاما because was smoking کے بعد کاما اور بکاس باقی سارا سن رہے گا my new car is a player to drive drive کے بعد کاما اس کے بعد آئے گا for it does not have any noise and rattle number five it rained a lot this summer therefore we did not have any load shedding summer کے بعد therefore the girls played basketball and the boys played tennis basketball کے بعد and buck ki fikra se re ڈھیک ہو جائے گا einstein is famous for is equal to m c to but 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 addition addition se pehle hum nne lagana but 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 a gai di fikra number art titanic is my favorite movie and i love eating popcorn movie ke baad end a jayega mother's day is always on a sunday but thanksgiving day is always on a thursday mother's day is always on sunday but thanksgiving is always on a thursday at on time few people had enough money to buy books books ke baad comma so few few se paale so books ke baad comma or so so few people could read the books is tarah joining words or punctuation کی استعمال سے جو ہے آپ ٹھیک کر سکتے run on sentences کو یہ سارے run on sentence آپ نے اس طرح ٹھیک کرنے جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے یہ ہی فکر پیپر میں آجاتے ہیں تو آپ نے اس طرح ان کو ٹھیک کرنے run on sentences کو next is here are some incomplete sentences use appropriate co-ordinating connections and add meaningful and related sentences نیچے کچھ فکریں دیئے گئے ہیں ہم نے joining words اور conjunctions کا استعمال کر کے ان فکروں کو sentences کو complete کرنا ہے ایک مثال دیگی ہے ہمارے لی ہے I was sick with flu I was sick with flu but I had to study for the test test یہ ایک فکرہ ہمارے لی we try to follow the directions آگے dots ہیں آگے آپ نے خود جو ہے وہ فکرہ مکمل کرنا connection میں استعمال کر کے we try to follow the directions کاما consequently we reached our destination directions کے بعد کاما لگانا ہے اس کے بعد consequently we reached our destination اس طرح یہ فکرہ مکمل کاما لگا last year i was so tired of working کاما working کے بعد کاما therefore i decided to go on trip to کاغان اس طرح یہ فکرہ کاما لگا the hans have decided to move to move کے بعد کاما and settle somewhere else in a safe place اس طرح یہ فکرہ مکمل ہو گیا اس کے بعد جی i heard a noise downstairs stairs کاما and rushed to see the situation اس طرح آپ نے کنیکشن کا استعمال کر گئے یہ فکرہ مکمل کرنے ہے next جو ہے یہ پیراگراف ہے read the پیراگراف you will notice that it does not have any breaks between the sentences and punctuation and also do not have proper جان words تو نیچے پیراگراف ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں run on sentences کا استعمال کیا گیا ہے punctuation کا استعمال نہیں کیا گیا جان ورڈ اور کنیکشن کا استعمال تو جب آپ اس پیراگراف کو پڑھیں گے تو آپ کو ٹھیک طرح اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے اس پیراگراف کو دیکھ نا ہے اور identify کرنا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے جائن ورڈ نہیں use کیے گے punctuation کا استعمال کہاں گا کس کی جگہ پہ نہیں کیا گیا وہاں وہاں پہ آپ نے خود ایک دفعہ run sentences کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے بعد نیچے جو ہے punctuation کا استعمال جائن ورڈ کا استعمال کنیکشن کا استعمال کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو ٹھیک اس یہ جو پیراگراف ہے اس کو ٹھیک طرح سے آپ کو سمجھ آسکے کہ کہاں کہاں گلتی تھی تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ نوٹس تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ تھا آج کا lecture thank you so much